امام ابن عصیر نے عصد الغابہ میں کیا ہے یہ جلد نمبر ایک عصد الغابہ اس کے اندر صفحہ نمبر 568 پر اس کو ذکر کیا گیا ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کمپائل کرنے والے امام تک سند سے یہ سب کچھ ثابت ہے ان پوری چین ہے جس میں کہیں کوئی انکتا نہیں ہے اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ان اماموں اپنے ان قائدین اور ان بزرگ شخصیات کہ فضائل و محاسن کمالات اور مناقب ایسے ذریعے سے بیان کریں جسے کل کوئی چیلنج نہ کر سکے اور وہ ایسا نہ ہو کہ کہا جائے کہ کوئی تلیل کیا ہے تو کہیں کہ صرف غیب سے آواز آئی اور اس آواز میں یہ کہا گیا تو ہماری جو تحریک ہے وہ یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ان شہزادوں کی شان بیان ہوئی کروڑوں زاکر اور جاہل لوگ اس کی گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں ایک ہے آج خوش پرست انپڑ جاہل لوگوں کا لوگوں کے پیسے بٹورنے کے لیے ایسی چیزیں بیان کرنا کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دوسرا وہ زبان رسالت کہ جب تک وحیوں یوں ہا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک ان کی زبان نہیں کھلتی ان کی زبان سے جو کچھ بیان ہوا ہمیں وہ ہائلائٹ کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے کہ میرے حسین کی شان یہ ہے کہ جو زبان رسالت سے جس کا ظہور ہوتا ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور سند کے سارے رجال کا تذکرہ یہاں موجود ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اب عام لوگوں کی حالات میں سے یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جو تفریق کا وقت ہے ان دو شہزادوں کی تفریق کا وقت ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو ہے اس وقت حالت نماز میں نہیں ہے اس وقت یہ درس قرآن نہیں لے رہا ہے اس وقت یہ کسی خصوصی تعلیمی کورس میں نہیں ہے اور اس وقت کوئی روحانی درجات کا سلیبس نہیں پڑھایا جا رہا بظاہر بظاہر کیا ایک کھیل کود کا وقت ہے لیکن کھیل کود صرف سمجھانے کے لیے ہے ان کا وہ وقت جس کو عام عرف میں کھیل کود سے تابیر کیا جاتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ بھی ایسا ہے ہم ہزار ہا سال سٹڈی کر کے بھی اس لمحے کو حاصل نہیں کر سکتے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے کشتی اور یہ جس وقت بندے کا ستر دھانپا ہوا ہو اور پریکٹس اور بدنی ورزش شریعت اس کا حکم بھی دیتی ہے ہاں جس میں یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ جو ستر ہے اگر اس میں سے کوئی چیز ننگی ہو تو پھر وہ خود بھی مجرم ہے اس کو دیکھنے والے بھی مجرم ہیں یہ سب کو گناہ ہوتا ہے اور اگر ستر ہے ہوتے ہوئے جس وقت یہ ورزش کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت نے اس کا حکم دیا تاکہ جہاد کے لیے اور زندگی میں اہم امور کی ادائیگی کے لیے بندے کی صحت ٹھیک ہو اب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یسترعان دونوں کشتی کر رہے ہیں اب روایت کا جو انداز ہے تو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں نہیں کہتے کہ میں نے خود دیکھا یہ کہتے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ ہوا زبان رسالت نے میرے سامنے بیان کیا اگر ہوتا رہے تو میں نے خود دیکھا تو پھر حیثی یہ طور تھی پھر ورڈنگ پھر الفاظ وہ حضرت ابو حریرہ کی ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ان کا بھی ایک سٹیٹس ہے مگر ان کی بات کی وہ گئی ہو تو نہیں جو رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کی گفتگو کی ویلیو ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حاصل کی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو پتہ چلا کہ وہ وقت علیدہ ہے جب یہ سب کچھ ہوا اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زبان رسالت نے خود اسے بیان کیا تو یہ بھی ہمارے لئے یہ برکت کی بات ہے کہ جو ان دو شہزادوں کے بارے میں زبان رسالت صحابہ کے سامنے تقریر کرے ہمیں بھی وہ سننے کہنے کا مقابل رہا ہے دونوں امام اپنے بچپن کے زمانے میں یسترعان کشتی کر رہے تھے کہا بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کر رہے تھے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں بین یدہ کا مانا ہے سامنے آگے اب میں نے جو شروع میں بات کی کہ ہم ہزاروں سال پڑھیں تو ہمیں اس ڈیپلی سٹیڈی سے وہ کچھ نہیں ملے گا جو انہیں کشتی کے وقت بھی مل رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ کے نیچے کشتی کر رہے ہیں دونوں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول حیّہ حسن آگے جو لفظ ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی گھر ہو رہی تھی کہ جہاں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی اب کتنا مقدس وہ وہ کشتی کا اکھاڑا ہے کتنی مقدس وہ جگہ ہے جہاں واحج بھی اترتی ہے اور جہاں یہ شہزادے اپنے مستقبل کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں وہ کربلا کی تیاری تو کب سے ہو رہی تھی سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاباش دیتے ہیں داد دیتے ہیں کشتی کے وقت کسی ایک کو حوصلہ دینا کہ وہ دوسرے پہ غالب آجا ہے ابھی زبان میں اس کو حیّہ سے تابع کیا جاتا ہے ہاں حیّہ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے ہیّہ حسن جس کا مطلب تھا بل حسن شاباش حسن مزید حوصلہ دینے کے لئے ہیّہ حسن تو نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہیّہ حسن فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود ہیں چُپ نہ رہ سکیں قالت فاطمہ تو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا محبوب ابباجی لِمَا تَقُولُ هَيّہ حسن آپ ہیّہ حسن کیوں فرماتے ہو یعنی فرمانے پہ اعتراض نہیں فرمانے کی حکمت ہے پوچھی ہے تنقید نہیں کی کہ کیوں کہتے ہو وجہ پوچھی کہ سبب کیا ہے کیوں کہ آپ تو سب سے بڑے عادل ہو تو جب بات برابری کی ہے اور پھر میرے دونوں شہزادے ہیں اور آپ کی بھی دونوں پھول ہیں تو پھر صرف ہیّہ حسن کیوں فرماتے ہو پھر ہیّہ حسن بھی فرما قال تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا فرما اِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ هَيَّ حُسَن فاطمہ جِبْرِيل کہہ رہے ہیں بلے حسن میں کہتا ہوں بلے حسن پہل تو جبریل نے کی تو وہ صرف امام حسن کا نام لے رہے تھے تو برابری میں نے کی جبریل کہہ رہے تھے ہیّہ حسن ہیّہ حسن ہیّہ حسن بلے حسن شاباش حسن آگے بڑھو حسن تو میں نے کہا ہیّہ حسن شاباش حسن بلے حسن تو پتا چلا کہ جن کی کشتی کی گھڑی ہو تو صدارت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور صدرہ سے جبریل شاباش دینے کو آ جائیں تو میدانِ کربالا میں ان کے لیے کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا جن کی کشتی کی گھڑی میں اتنے انوار و تجلیات اور اس قدر برکات ہیں یہ کس کا سٹیٹس ہے کائنات میں کہ بچبرمن کشتی لڑ رہا ہو اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام شاباش کہہ رہے ہو جبریل آ کے حیّہ حسن کہہ رہے ہو یہ انفرادیت ہے ان شہزادوں کی کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنی عظمت ملی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال نے اب بتایا کہ یہاں پر اعتراض نہیں یہاں بھی کوئی عظمت ضرور ہے یہاں بھی کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ سوال نہ کرتی ہمیں کیسے پتا چلتا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری داستان کو خود آگے صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں دونوں نے کچھ تھی کی وہ میں کہہ رہا تھا حیّہ حسن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا صرف یہ کیوں کہتے ہو تو میں نے بتایا کہ جبریل اللہ علیہ وسلم چونکہ حیّہ حسن کہہ رہے ہیں تو میں حیّہ حسن کہہ رہا ہوں تو یہ ان کا وہ تذکرہ ہے کہ جو زبان رسالت سے نکلا صحابہ کے جلسے میں سنا گیا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے رفض اتنے ترودازہ رہتے ہیں کہ آج بھی سند سے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اور پتا چل رہا ہے کہ رب زورجلال نے ان شہزادگان کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں